سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور حسول مدینہ کو اور بیل آئیکن کو آن ساکھیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیزن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں سے پوچھیں کہ سنت کی اہمیت فضیلت زیادہ ہے کہ واجب کی فضیلت اور اہمیت زیادہ ہے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ سنت کے مقابلے واجب کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے زیادہ ہے اور سلام کرنا سنت جواب دینا واجب فرمایا گیا کوئی سلام نہ کرے تو سنت کو چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا ہاں لیکن عمل کرنے پر جو نیکی ملتی اس سے محروم ہوگیا لیکن اگر وہ سلام کرے اور سامنے والا سن کر جواب نہ دے تو اس کو واجب ترک کرنے کا گناہ ہوگا تو اس نے جب کوئی سلام کرے تو جواب دیا کرے کہ انشاءاللہ اور محبت سے کہیں اول تو کوشش یہ ہو کہ سلام میں ہم پہل کریں اگر پتہ یہ مسلمان ہیں یہ ہمارے بڑے اببہ ہیں یہ ہمارے دادا ہیں یہ ہمارے مامو ہیں یہ ہمارے پپا ہیں یہ ہمارے دوست کے والد صاحب ہیں یہ ہمارے دوست کے بہنوئیں ہیں اگر پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں تو آپ انتظار نہیں کریں گے بلکہ خود بڑھ کر سلام کریں گے کہ سلام کرنا بھی حضور کی سنت ہے اور سلام میں پہل کرنا بھی حضور کی سنت ہے بڑھ بڑھ کر سلام کرنا بھی نبی کی سنت انتظار نہیں کرنا وہ کرے گا میں کیوں بلکہ خود کرو یہ سوچ کر اگر میں نے کیا تو دبل سنت کا ثواب مل جائے گا سنت کا سلام کا بھی اور پہل کا بھی کریں گے انشاءاللہ بعض لوگ کہتے ہیں میں کیوں کروں تین دن سے میں ہی کر رہا ہوں یہ کوئی دھنہ سیٹ ہے یہ کوئی بڑے باپ کی اولاد ہے ہمیشہ میں ہی کروں یہ کیوں نہیں کرتا میں بھی نہیں کروں گا یہ دو دل میں خیال آیا ہے یاد رکھیں یہ شیطانی وسوسہ ہے جو ثواب سے محروم کرنے کے لئے دل میں آیا بلکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے دنیا سلام میں پہل کرے نہ کرے جب بھی کوئی مسلمان ملے گا میں خود ہی بڑھ بڑھ کر کروں گا اور جب میں کروں گا اگرچہ ہزار بار مجھے کرنا پڑے ہر پہل پر میرا رب مجھ کو ثواب عطا فرمائے میرے آقا کی عادت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سلام میں پہل کا موقع نہیں دیتے بلکہ خود بڑھ کر سلام کرتے یہاں تک کہ گھر جاتے تو بیویوں کو سلام کرتے مسجد میں آتے تو غلاموں کو سلام کرتے مدینے کی گلیوں سے گزرتے تو صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے آقا کبھی انتظار نہیں کرتے تھے آج ہمیں شرم آتی ہے بیٹا باپ کو سلام کرنے میں شرم آتا ہے باپ بیٹے کو سلام کرنے میں شرم آتا ہے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کو سلام کرنے میں شرم آتی ہے شعور کہتا ہے ہم بیوی سے سلام کیسے کریں اسی طرح اگر ہماری دکان میں کام کرنے والا کوئی مسلمان ہیں تو مالک کو نوکر سے سلام کرنے میں شرم آتی ہے جیاد رکھو آقا جب مدینے کے بچوں سے سلام کرتے ہیں کیا ہم اپنے خامدان کے بڑے بھولوں سے سلام نہیں کر سکتے صرف امام صاحب سے سلام کرنا سنت نہیں صرف پیر صاحب سے سلام کرنا سنت نہیں اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے بھی سلام کرنا میرے نبی کی سنت میرے آقا کبھی انتظار نہیں کرتے تھے ہمیں بھی اس پر پہل کرنے کی عادت بنانا ہے آج ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے موبائل میں نمبر سیو ہوتا ہے جب کال آتا ہے تو نام لکھاتا ہے عبداللہ عبدالسلام عبراہیم نام لکھا ہوتا ہے نا جب پتا چلے کہ فون مسلمان کا ہے تو جیسے ہری بٹن دباؤ آپ ہیلو نہیں کہو گے السلام والیکم کہو گے آقا فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو جو جواب دیتا ہے اس کے نام عامال میں دس رحمتیں لکھی جاتی ہیں اور جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو نبے رحمتی عطا فرماتا ہے تو جو پہل کرے اس کو کتنا نبے تو آپ پہل کریں گے انشاءاللہ جیسے ہی فون اٹھائیں فوراں کہیں السلام علیکم اب سامنے والے کو جواب دینا ہوگا ظاہر ہے کہ دس اس کو ملا آپ کی وجہ سے اور نبے آپ کے حصے میں آئیں سلام کرنے کی وجہ سے